السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدلہ رب العالمین ورحمان ورحیم مالک یوم الدین واشدو اللہ الیلہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشدو ان محمد من عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علی وعلى آلہ وعلى اصحابہ ومن احتداء بہدی وستنہ بسنتہی لیوم الدین اما بعد معزوز ناظرین آج آپ کے سامنے کچھ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتیں لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں آج تین وصیتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی یہ تین وصیتیں ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی مختلف حدیثوں کے اندر ایک حدیث کے اندر آپ نے انہیں ایک وصیت کی اور دو حدیثیں ایسی آتی ہیں جس میں آپ نے انہیں مزید دو چیزوں کی وصیت فرمائی تین وصیتیں کون سی تھی ایک وصیت تو تھی سمو اطاعت کی حاکم وقت کی اطاعت کرنے کی وصیت پہلے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم مختصر بتا دیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جندب بن جنادہ تھا اور یہ پانچمہ اسلام لانے والے شخص ہیں سابقین اولین میں سے ہیں اور زہد میں تقوی میں علم عمل میں عبادت میں دینداری میں ضرب المسل تھے بیت المقدس کی فتح میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ شریک ہوئے سن بتیس جریب ان کی وفات ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی بڑے عظیم صحابی ہیں بڑے سچے راستباز اور برند اخلاق والے اور علم زہد تقوی ورہ دینداری پریزگاری تمام چیزوں میں منتاز مقام رکھنے والے تھے ابوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کہتے ہیں سونی بن مازا کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں انہوں نے ایک وصیت کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں یا ان سے روایت ہے کہ انہ انتہا یا ربضہ کہ وہ ربضہ جب گئے وقد وقیمت الشلاح نماز کیلئی جماعت کہ دی گئی تھی یہ نماز کے لیے قامت کہ دی گئی تھی فَإِذَا عَبَدُنْ يَا أُمَّهُمْ تو ایک غلام ان کی امامت کر رہا تھا فقیل تو ان سے کہا گیا هَذَا عَبُوْذَرْ یہ عَبُوْذَرْ ہیں فَذَهْبَا يَتَعَخر تو غلام پیچھے ہٹنے لگا فَقَالَ عَبُوْذَرْ عَبُوذَرَ رضی اللہ عنہ کیا فرمایا اَوْسَانِ خَلِيلِ میرے خَلِيل نے مجھے وسیعت کی ہے اَنْ أَسْمَعَ وَوْطِعْ کہ میں سنوں اور اطاعت کروں وَإِنْ كَانَ عَبَدًا حَوَشِيًّا اگرچہ وہ حبش غلام ہی کہو نہ ہو مجددہ الاطراف اور اس کے آدھا چاروں طرف سے کٹے ہوئے ہوں تو بھی مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سنوں اور اطاعت کروں تو امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے فرض ہے سننا ہے اور اطاعت کرنا یہ اہلِ ایمان کی خوبی ہے اَنْ يَقُولُ سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا کہ وہ سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں جو اہلِ نفاق ہوتے ہیں وہ باتوں کو سنتے تو ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے تو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت بہت سارے صحابہ کو فرمائی تھی کہ حاکمِ وقت جو ہو امیر ہو حکمرہ ہو خلیفہ ہو بادشاہ ہو مسلم حکمرانوں کے تعلق سمارے گفتگو ہو رہی ہے ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کرام سے باقادہ اس بات پر بیعت میں لی تھی کہ چاہے وہ تمہیں مارے تمہارا حق نہ دے تم پر ظلم کرے تو بھی تمہیں ان کی اطاعت کرنا ہے ان کی باتوں کو ماننا ہے ان چیزوں میں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ ہو اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہے کسی چیز کے اندر تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن ان کے خلاف فروج اور بغاوت نہیں کیا جائے گا کیونکہ خلوف اور خروج اور بغاوت کرنے میں نقصانات کے علاوہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے دنیا میں امر و امان امیر کی اطاعت سے قائم ہوتا ہے اور امر و امان بہت بڑی نعمت ہے اللہ حرب لامن کی طرف سے اس کی حفاظت بہت بڑی ذمہ داری ہے لہذا حاکم وقت کی اطاعت کرنا یہ کیا ہے بہت ضروری ہے کہ انسان حاکم وقت کی اطاعت کرے اگر حاکم وقت کی انسان اطاعت نہیں کرے گا بات نہیں مانے گا تو دنیا کے اندر بد امنی ہوگی اور ظلم ہوگا ذاتی ہوگی نہ کسی کی جان محفوظ رہے گی نہ کسی کا مال نہ کسی کا گھر نہ کوئی چیز محفوظ رہے گی اس لئے حاکم وقت کی اطاعت کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ حرب العالمین نے میں حکم دیا اے ایمان واللہ کی اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اور علی الامر کی اطاعت کرو علی الامر سے مراد دو طبقے کے لوگ ہیں ایک تو بادشاہ حاکم وقت اور نمبر دو علماء دونوں کے اطاعت کی جائے گی دونوں ولی الامر کے اندر داخل ہیں ایک دنیا کے امور کا بادشاہ ذمہ دار ہے اور دوسرا دین کے امور کا ذمہ دار اور بادشاہ ہے لہذا دونوں کی بات مانے جائے گی لیکن دونوں کی باتوں کے ماننے کے لئے ایک شرط ہے کہ ان کی بات کتاب و سنت کے موافق ہو اگر کتاب و سنت کے موافق نہیں ہے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی لیکن ان کی اطاعت سے انسان اپنی گردن کو آزاد نہیں کرے گا ان کے خلاف خروج و بغاوت نہیں کرے گا ان کے خلاف لوگوں میں افواہیں نہیں پھیلائے گا ان کی برائیاں لوگوں کے اندر عام نہیں کرے گا بلکہ خاموشی اختیار کرے گا ان کے لئے دعا کرے گا کیونکہ اگر بادشاہ صحیح سلامت ہے تو دنیا کے اندر اس ملک کے اندر امن و امان قائم ہوگا سب کی عزت اور سب کی جان محفوظ رہے گی اس لئے حاکم وقت کی اطاعت کرنا انسان کے لئے ضروری ہے یہ پہلی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وصیت فرمائی تھی دوسری حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے روایت ہے کہ مزارد زیرانو فرماتے ہیں میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ان اسماع و وطی کی میں سنوں اور اطاعت کروں و ان کانا عبدن مجددہ اگرچہ وہ غلام ہی کیو نہ ہو اور وہ اس کے آزا کٹے ہی کیو نہ ہو یہ پہلی بات گزر گئی دوسری بات کیا کی تھی ہمارے نبی نے اور یہ کہ میں نماز کو اس کے اولے وقت پر پڑھوں اولے وقت پر پڑھنے کی فضیرت ہے حدیثوں کے اندر اگر تم پاؤ کہ قوم کے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے تو تم نے بھی اپری نماز پڑھ لی ہے وَإِلَّا قَانَتْ لَكَا نَافِلَا وَرْنَا یہ نماز تمہارے لیے نفل ہو جائے گی یعنی یہ کہ جب نماز کا وقت ہو جائے اور آپ ایسی جگہ پر ہوں کہ وہاں پر نماز اولے وقت پر نہیں پڑھ جاتی ہے بلکہ نماز تاخیر کے ساتھ پڑھ جاتی ہے تو ہمارے نبی نے ان کو وشیت فرمائی کہ تم اولے وقت پر نماز پڑھ لو اس کے بعد جب باہر نکلو تو اگر لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے تو تم نے بھی نماز پڑھ لی تمہارے نماز ہو گئی لیکن اگر لوگوں نے نماز نہیں پڑھی تھی تاخیر سے پڑھ رہے ہیں وہ لوگ تو جا کر کے ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤ یہ نماز زباد میں تم پڑھ ہو گئے تمہارے لئے نفل نماز رہے گی ہمارے نمی نے باقادہ بتایا پیشنگوئی کی تھی کہ کیسا وقت آئے گا کہ لوگ نمازوں کو تاخیر سے پڑھیں گے صحابہ اکرام نے پوشا ہم کیا کریں تمہارے نمی نے فرمایا اپنے اپنے گھروں میں اولے وقت پر نماز پڑھ لو اور جب تم باہر نکلو تو جماعت اگر کھڑی ہو نماز لوگ پڑھ رہے ہوں تو ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جاؤ تاکہ فتنہ نہ ہو فساد نہ ہو آپس میں حسد اور عدابت اور مغض نہ ہو اجتماعیت قائم رہے لیکن نماز کو اولے وقت پر پڑھ لو تو آپ نے اولے وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے کہ انسان اولے وقت پر نماز پڑھے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے تو مارے میں نے فرمایا کہ اللہ حرکل آمین پر ایمان لانا پھر پوچھا گیا کہا کہ نماز کو اس کے اولے وقت پر پڑھنا نماز کو اولے وقت پر پڑھنا تو نماز اولے وقت پر پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے نماز کو اللہ نے وقت کے ساتھ فرض کیا ہے لہذا اولے وقت پڑھنے کے لیے انسان کے لیے عدل زیادہ ہے لیکن اگر انسان نماز کو اس کے وقت میں پڑھتا ہے اگرچہ اس کا آخری وقت نہیں کیوں نہ ہو تو ایسی صورت میں اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی لیکن اولے وقت میں پڑھنے کا جو ثواب ہے اس سے انسان محروم رہے گا جیسے مارج زہر کی نماز ہے زہر کی نماز کا اولے وقت کیا ہے اس کا اولے وقت یہ ہے کہ صورت ڈھل گیا ڈھلنے کے بعد اس کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اللہ یہ کہ اگر گرمی ہے تو تھوڑی تاخیر کرنا بھی سنت ہے اور اس کا آخری وقت کب رہتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے یہ اس کا آخری وقت ہو گیا اب انسان اگر اس کے آخری وقت میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اس کی نماز کیا ہے ہو جائے گی لیکن اولے وقت پر نماز پڑھنے کا جو عجر اور ثواب ہے اس سے انسان محروم رہے گا تو امانوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس یہ فرمائی کہ اگر نماز تاخیر سے پڑھی جائے تو تم نماز پڑھ لو اولے وقت پر اور جب باہر نکلو اگر جماعت قائم ہے جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ اور یہ بادوائی نماز تمہاری نفل نماز ہو جائے گی اور جو تم نے گھر کے اندر پڑھی ہے تمہاری فرض نماز ہوگی اور اگر جماعت قائم نہیں ہے لوگ نماز پڑھ چکے ہیں تو آپ نے بھی اپنی نماز کی حفاظت کر لی فقد احرست و صلاح تک تم نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی یعنی نماز کو تم نے اولے وقت پر پڑھ لیا دوسری وصیت حبانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے تعلق سے فرمائی کیونکہ نماز کو اللہ الرحمن وقت کے ساتھ فرض کیا ہے وقت بتانے کے لئے جبیل امین باقاعدہ زمین پر آئے اور اس حریکے سے نماز کے اوقات بتا کر کے گئے اور کہا کہ تمہاری امت کی نماز کا وقت انہی دونوں کی وقتوں کے درمیان میں اولے وقت اور آخری وقت دونوں وقت میں آپ نے پڑھ کر کے ان کو دکھایا بتایا اور کہا کہ انہی دونوں کے درمیان تمہاری امت کی نماز کا وقت ہے لیکن اولے وقت پر نماز پڑھنے کی فضیرت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولے وقت پر نماز پڑھا کرتے تھے جی ہاں ہاں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا امزل ہے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا امزل ہے باقی تمام نمازوں کو اس کے اولے وقت پر انسان کو پڑھنا چاہیے بلے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں برے صغیر ہندو پاک کے اندر لوگ نماز کو بلی تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کب پڑھتے ہیں جب صورت زرد ہو جاتا ہے ایک دم زرد ہو جاتا ہے استراری جو وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھتے ہیں اور مغرب کی نماز جب کافی ادھیرہ فیل جاتا اس کے بعد پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز بہت پہلے پڑھ لیتے ہیں یعنی ہم وہے وقت میں پڑھ لیتے ہیں جبکہ عشاء کی نماز کو تاخیر کر کے پڑھنا یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جہاں پر تاخیر کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اگر اولے وقت میں وہاں پڑھتے ہیں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ تو آدمی کے لیے ارواہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کر کے کہ آخر وقت میں پڑھنے کی فضیرت زیادہ ہے اس لیے میں جماعت چھوڑ دیتا ہوں بعد میں پڑھوں گے یہ نہیں صحیح اس کے لیے اس کو چاہیے کہ جائے جماعت کے ساتھ تو نماز پڑھ لیں کیونکہ جماعت کبھی خیال لکھنا ضروری ہے استماعیت بہت اہم ہے شریعت کے اندر اس کا خیال لکھنا ضروری ہے ہاں اگر ایسا ہے وہ ایسا علاقہ ہے کہ وہاں لوگ تاخیر سے شاہ کی نماز پڑھتے ہیں پورے علاقے کے لوگوں کا اتفاق ہے کہ ہم جو ہے یہ شاہ تاخیر سے پڑھیں گے الحمدللہ پڑھیں یا اس طریقے سے کچھ لوگ باہر گھومنے کے لیے گئے کہیں شہر سے دور یا کسی جگہ پر اور پورا ان کے ساتھ چند لوگ ہیں ٹور بے گئے یا کسی پرگرام کے اندر گئے تو اگر وہ تاخیر کے ساتھ پڑھتے ہیں شاہ کو تو ان کے لیے کیا ہے اس میں ان کے لیے اور زیادہ بھلائی اور بہتری ہے اس میں کوئی یہ اہمانوی کی سنت ہے تو دوسری جو اسیت مہانوی نے فرمائی وہ یہی تھی کہ اگر نماز تاخیر سے پڑھی جا رہی ہو تو تم گھر کے اندر نماز پڑھ لو تاخیر کے ساتھ نماز پڑھنے پر آپ نے نماز کو گھر میں پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ انسان گھر کے اندر نماز پڑھ لے یہ صحیح مسلم کی نماز تھے امام بخائی نے عضو المفرد کے اندر بھی عموظہ رضی اللہ عنہ کی وصیت کو بیان کیا ہے اور انہوں نے اس کے اندر تین وصیتیں بیان کی ہیں دو وصیتیں تو گزر چکی ہیں ایک اور وصیت بیان کی ہے اور آئیے وہ حدیث اس طریقے سے ہے کہ عبوظہ رضی اللہ عنہ کہ میرے خلیل نے مجھے تین چیزوں کی وصیت فرمائی پہلے وصیت کیا تھی وہی کہ میں سنو اور اطاعت کروں امیر کی حاکم وقت کی اگرچہ غلام ہی کیوں نہ ہو اس کے ہاتھ کٹے ہوئی ہو لیکن حاکم من گیا ہے وہ اس کے پاس جھنڈا ہے اس کے پاس طاقت ہے تو ہمیں اس کی بات ماننا تاکہ دنیا کے اندر بزم نہیں نہ ہو پہلی بات دوسری بات کی کیا وصیت فرمائی تھی مانے بی نے وَإِذَا سَنَا تَمَرْقَ جب تم شوربہ بناو سالن بناو فَأَكْتِرْمَا أَحَا تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو ثُمْ مَنظُرْ أَحْلَ بَيْتٍ مِنْ جِیرَانِ پھر اپنے پولوسیوں کے گھر والوں کو دیکھو فَأَسِوْهُمْ مِنْهُ بِمَعْرُوف تو بھلائی کے ساتھ ان کو دے دیا کرو پولوسی کے ساتھ اس نے سلوک کی وصیت ہمانے بی نے فرمائی کیونکہ پولوسی کا خیال لکھنا بہت ضروری ہے ہمانے بی نے بہقادہ وصیت فرمائی اللہ کے سوصل اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مَنْ قَنْ عَيُوْ مِنُ بِاللَّهُ وَلْيُوْ بِالْآخِرُ فَلْيُقْرِمْ جَارَا اور باتوں کے در آتا ہے فَلَائِوْ ذِي جَارَا جس کا اللہ پریوم آخر پریمان ہو اپنے پولوسی کی عزت کرے اور دوسرے الفاظ میں آپ نے فرمائیا فَلَائِوْ ذِي جَارَا اپنے پولوسیوں کو تکلیف نہ دے اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہوئے ہیں جس کا پولوسی اس کی شرارتوں سے اس کی عذیتوں اور تکلیفوں سے محفوظ رہے وہ اصل مسلمان سچا اور پکا مسلمان ہوئے ہیں تو پولوسی کا خیال لکھنا ہمانے لئے بہت ضروری بہت ضروری ہے یہ وصیت اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے میں نے تفصیل سے بیان کی ہے لیکن یہاں پر بھی یہ وصیت ہمارے بی نے ابودر رضی اللہ عنہ کو فرمائی تھی آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ ہم پولوسیوں کا خیال نہیں رکھتے پولوسیوں کے نام تک ہمیں نہیں مالو ان کے موبائل نمبر ہمارے پاس نہیں ہوتے پولوسی بیمار ہو جاتا ہمیں خبر تک نہیں ہوتی ہے دوسروں سے کہیں کہیں خبر مل جاتی ہے اسپطال میں ایڈمیٹ ہے پریشانی اور مصیبت میں ہے تنگی میں فقر و فاقہ میں ہے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اس کا خیال لکھنا چاہیے اس کی ضرورتوں کو پوری کرنا چاہیے لیکن ہم کوئی دھیار نہیں دیتے پولوسی کہا کہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے اور حقوق العباد اسی وقت معاف ہوں گے جب بندہ معاف کرے گا اس لئے ہمیں اس جانب توجہ دینی کی ضرورت ہے بڑا علمیہ ہمارے معاشرے کا ہم لوگوں کا بڑا علمیہ ہی ہے پولوسی ہوتا ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں خوشبوس تک پہنچتی ہے اسے علم ہوتا ہے کہ ان کے گھر میں آج پارٹی دعوت ہے لیکن اسے دعوت نہیں دی جاتی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا پولوسیوں کا خیال لکھنا ہوگا پولوسیوں کی حقوق ادا کرنے ہوں گے حتیٰ کی غیر مسلم پولوسی ہے تو بھی اس پر اس کا ہمارے اوپر حق ہے اور پولوس کا حق ہے کہ ہم اس کے پولوسی کا حق ادا کریں اسے اس کی مدد کریں بیمار اس کی آت کرنے کی لے جائیں ضرورت اس کی ضرورت کو پوری کریں کھانا بنا اسے کھانا بھی دے دیا کریں اچھے اخلاق سے اس کے ساتھ پیش آئیں غیر مسلم کے ساتھ انسان کو اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے تاکہ اسے اسلام کی حقانیت اس کے سامنے واضح ہو اور اسے معلوم ہو کہ اسلام کس خدر یعنی عظیم دین ہے اور اخلاق والا دین ہے ہمیں ان کے ساتھ اور زیادہ مخاری میں اخلاق سے پیش آنے کی ضرورت تمہارے بھی ان کو اسیت فرمائی کہ پوروشی کا خیال لکھو اور کھانا بناو سالن بناو تو انہیں دے دیا کرو ہمارا سالن ہم پھیک دیتے ہیں سالن کو سالن خراب ہو جاتا ہے فریج میں رکھے رکھے خراب ہو جاتا ہے کافی دن گزر جاتا ہے اس کو ہم نلی میں اور جو ہے نالے کے اندر اور باہر جا کر اس کو پھیک دیتے ہیں ہمارے فروڈ سر جاتے ہیں اشفائل ہو جاتے ہیں اس کے باوجود بھی اپنے پوروشیوں کو ہم نہیں دیتے اسے جا کر کے باہر فیک دیں گے لیکن پوروشیوں کو نہیں دیں گے بہت بلا علمیہ ہے یہ بہت بدخلقی ہے یہ اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو اس کے اندر کموبیش سارے لوگ ملوث ہیں اللہ تعالی ہمیں پوروشیوں کا ہم ادا کرنے کی توفیق دے تیسری بات ہمارے بھی نے فرمائی وہی ہے جو اس سے پہلے سے مسلم کے روایت کے اندر نماز کو اس کے اولے وقت پر پڑھو جب تم یہ پاؤ کہ امام نے نماز پڑھ لی ہے تم نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی نماز کو تم نے بچا لیا یہ نماز کو اولے وقت پر پڑھ کر کے تم نے اپنی نماز کی حفاظت کر لی وَإِلَّا فَاِيَا نَعْفِلَهُ وَرْنَا یہ تمہا لئے نَعْفِل ہو جائے گی اللہ تعالی مفرد کی حدیث ہے یہ اور امام الرمائن الحمد اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو آج تیر وصیتیں ہم نے سنی پہلی وصیت امیر کے اطاعت کرنے کی اور دوسری وصیت یہ تھی کہ اگر نماز لوگ تاخیر سے پڑھ رہے ہوں تو آدمی کو ہمارے بھی نے ان کو وصیت فرمائی تم گھر کے اندر نماز پڑھ لو اور جب باہر نکلو جماعت ہو جماعت میں شامل جاؤ تیسری وصیت ہمارے بھی نے فرمائی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی پڑوسی کا خیال لگنے کی پانی زیادہ ڈال دو شوربہ اطلا کر دو لیکن انہیں بھی کچھ دے دو بھلائی کے ساتھ سارے پڑوسیوں کو کچھ دے دو ان کا پہلا حق بنتا زیادہ ان کا بنتا ہے تو یہ بھی ہمارے نبی نے وصیت فرمائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العرمین ہمیں یہ وصیتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہماری صلاح فرمائے ہماری خامیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرے مکارم اخلاق اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے اور کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ رب العرمین ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے آج ہمارا معاملہ یہی ہے ہم کہتے بہت ہیں عمل نہیں ہیں سنتے بہت ہیں لیکن عمل نہیں ہیں اور انسان سنتا بھی ہے تو عمل کی نیت سے نہیں سنتا ہے اسی لئے ہمارے زمانوں کے اندر تاثیر نہیں رہی گی کی چونکہ ہم خود عمل نہیں کرتے اور یہودیوں کی شفت ہمارے اندر گویا کی آتی جا رہی ہے پیدا ہوتی جا رہی ہے ہمارے اندر کہ ہم زمان کے تو غازی ہیں زبان کے مجاہد ہیں گفتار کے غازی ہیں لیکن کردار میں ہم لوگ شفر ہوتے ہیں قوم کی بقا کردار سے ہوتی ہے اخلاق سے ہوتی ہے جب اخلاق ختم ہو جاتا ہے تو قوم بھی ختم ہو جاتی ہے قوم بھی بٹا دی جاتی ہے اس کا ذکر ختم ہو جاتا ہے اس کا نام انشان مڈ جاتا ہے اس لئے اخلاق مہت ضروری ہے انسان کے لئے اخلاق مہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق نبی کے ساتھ اچھا اخلاق پروسیوں کے ساتھ والدین کے ساتھ بی بی کے ساتھ ماباک کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ پروسیوں کے ساتھ سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا اور ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق کا ایک معنی اور مطلع ہے اس لئے اخلاق کی بڑی خضیرت ہے اسلام کے اندر قیامت کے دن حسن اخلاق بہت برا ترازو کے اندر بہت وزنی عمل ہوگا اس لئے کہ حسن اخلاق میں توحید بھی ہے اللہ پر ایمان بھی ہے نبی پر ایمان ہے کتابوں پر ایمان ہے ایمان کی تمام چیزیں حسن اخلاق کے اندر آ جاتی ہیں تو یہ تمام چیزیں اخلاق کہلاتی ہیں تو اخلاق سے قومیں باقی بچتی ہیں اگر اخلاق ختم ہو گیا تو قومیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے شرک سے بچائے حسن اخلاق سے پیچانے کی توفیق دے اللہ ہماری خامیوں کو دور کرے ہمارے اصلاح فرمائے جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ